موسیقی 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 میں دوڑتا ہوا آیا داکٹر صاحب کو بلائیا داکٹر صاحب نے کہا کہ میں انگلیشن دیتا ہوں دوا دیتا ہوں آرام کر رہا ہوں صبح بھیج دو پھونا واپس کسی کے ساتھ میں نے کہا ٹھیک ہے اب رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا ہونا کھا کر میں کمرے میں آکے بیٹھا طلبہ کا کمرہ تھا اسکول کے میں نے کہا بیٹے تو ذرا نیچے آرام کر لے مہمان کو بیمار کو اپن لٹا دیں گے کھات پر کوئی بات نہیں لٹا دوں بچے نیچے سوئے ایک مولی صاحب سے ہم دونوں بیٹھے ٹیک لگا کروں کمرے میں درادہ بند کر دیئے جنوری کا مہینہ اٹھ کے بیٹھے کہنا میرے کو معاف کر دو میرے وجہ سے تکلیف ہو رہی آپ لوگ جاگ رہے ہو میرے کو بال بچوں میں بھیج دو میں نے کہا خان صاحب سو جاؤ انشاءاللہ صبح بھیج دیں گے آپ کا میرے کو بھیج دو اور میرے غلطی معاف کرو اور میرے وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی یہ بھی معاف کرو میں نے کہا نہیں پیچ سو جاؤ زیادہ بات مت کرو ان کو لٹا دیا میں نے مولی صاحب سے کہا مولی صاحب تم جاؤ تمہارے ذمین میں ایک اسٹوا کا کھانا ہے میں جب تک ان کی آنکھ نہیں لگتی میں بھی اپنا بیٹھا رہوں گا آنکھ لگتی تو میں بھی سو جاؤں گا اب وہ لیٹ گئے میں نے ایک بٹی بند کر دی چھوٹی بٹی میں نے چالو رکھی دروازہ بھیر دیا اور دیواز سے ٹیک لگا کے چادر روڑ کے بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا میں نے دیکھا پلٹ کے میں نے کہا ہوا ہوگی ابھی دروازہ کھل جاتا ہوا سے میں دروازہ لگایا پھر ایسا معلوم ہوا کسی نے کمرے میں قدم رکھا میں نے کہا بھاپرے جنات معلوم پڑھتے والا یہ کون آیا کون گیا کوئی بھی نہیں میں آکے رہا یہ بچے اور مرید پھر ایسا محسوس ہوا کوئی چیز زمین سے کسی نے اٹھا میں نے کہا پہلے مریض کو دیکھو اب میں اٹھا میں نے کہا خان صاحب خان صاحب اپنے میں نہیں ہے تزویر ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ تیز چل رہی دیکھ رہے بڑے میں ہی ہوں سبحان اللہ بس ایسا معلوم ہوا تزویر ہاتھ سے گری تو جان پہلے نکلی کہ تزویر زمین پر پہلے گئی اللہ ہی کو معلوم بس اتنا وقفہ تزویر گرنے کا وقت اور جان نکلنے کا وقت بالکل برابر اور پھر آنکھ میں نے نہیں بندی آنکھ جیسے کسی نے بند کر دی ہاتھ سیدھے کر دی اور پاؤں سیدھے کر دی چادر میں نے ڈھاپ دی میں نے کسی کو مٹھتے نہیں دیکھا تھا زندگی میں میں ایک ساتھی کو بلالایا اکر کرنے لگے مولی صاحب چھریہ اڑ گئی پینجرہ خالی رہ گیا کتنے آسانی کے ساتھ جان لکھ لیں ہر ایمان والی کے لئے میں نرم نرمی کا معاملہ کرتا ہوں یہ ہماری ضرورت ہے اللہ ہماری ساتھ نرمی کا معاملہ کرے ایک مضرک کا حال میں انتقال ہوا زیادہ آسانی گزرا پیسے تو لوگ آؤ میرے ساتھ قبرستان میں اللہ کی قسم میں نمازی کی قبر کی رونت بھی بتلا دوں اور بے نمازی کی قبر پر خدا کا عذاب بھی دیکھ لو چل کر گئی بہت خطری کی گھنٹی ہے نماز کی پابندی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور نماز کی دعوت دینا کیا پیسہ لگتا ہے پیسے لگتے ہیں نماز کی دعوت دینے کی حدیث میں آتا ہے تین آدمی کل قیامت کے میدان میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے عادل بادشاہ نوجوان عبادت گزار اور نماز کی دعوت دینے والا دائی یدعو علف سنوات جو نماز کی دعوت دے گا کل قیامت میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا ہماری ضرورت ہے نماز کی دعوت دینا نماز کی پابندی کرنا